السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سادی الوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے شیوٹیو چینل میں آج ہم بات کریں گے کہ اکھروٹ کا استعمال کرنا پرگننسی میں کیسا ہے اکھروٹ کھانے میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے اس کو کھانے کا صحیح ٹائم کون سا ہے آپ کتنی کونٹیٹی میں اکھروٹ کھا سکتی ہیں تو اگر ابھی تک میرا یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھی بلکہ بٹن آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ دے رہے ہیں سب سے پہلے اس کے فوائد کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اکھروٹ کا کھانا پرگننسی میں کیوں ضروری ہے یہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ وائٹمین اے پائے جاتا ہے اور یہ وائٹمین آپ کے بچے کی آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ آپ کے جو امیون سسٹم ہے اس کو یہ سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں یہ ماں کی جو آنکھ ہیں ان کو آنکھ کے امراض سے بچاتا ہے اسپیشلی وہ فیمیل جن کو رات کو نظر نہیں آتا نائٹ پلنے سے یہ بچاتا ہے پریسنسی میں جو کانسٹیپیشن ہے وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اگر آپ کو زیادہ لمحے ٹائم تک کانسٹیپیشن رہے گی کبز رہے گی تو آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہو جائے گا جس کی وجہ سے کافی صدہ ٹینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو قبز نہ ہو تو آپ نے اکھروڑ کا جستعمال ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے پریسنسی میں ہر عورت جی چاہتی ہے کہ اس کانے والا بچہ اچھا ہو ہیلڈی ہو صحت مند ہو اور خوبصورت پیدا ہو تو اس کے اندر ہیلڈی فیٹ سپائے جاتے ہیں جس سے آپ کے بچے کی نشنما بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور یہ بچے کی دماغ اور آنکھ کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اکھروڑ کے اندر جو کاربو ہیڈیٹس پائے جاتے ہیں یہ بچے کی دماغ کو اچھا رکھنے کے لیے بے حد ضروری ہے اور اسی طرح بچے کی اچھے نشنما کے لیے بھی یہ ضروری ہے بہت ساری جو خواتین ہیں ان کا پریسنسی میں بلڈ پیشر ہائی ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو میگا نیز ہے یہ آپ کے بلڈ پیشر کو نارمل رکھتا ہے اسی طرح اس کے اندر جو ہے جو کپر پائے جاتا ہے یہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ریڈ بلڈ سیل کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے پریگننسی میں کیونکہ بہت ساری جو پریگنٹ خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر خون کی کمی پائے جاتی ہے تو خون کی کمی کو آپ اخروٹ کھا کی بھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں پریگننسی میں بہت ساری خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ ان کو نین نہیں آتی یا بہت کام آتی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے تو آپ نے اخروٹ کا استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر پائے جانے والا مادہ میلائٹو نائن نین کی کمی کو پورا کرتا ہے اور یہ پرسکون نین آپ کو سلائے گا پریگننسی میں بہت ساری جو خواتین ہیں انہیں ٹنشن ہوتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے اور طرح طرح کے جو ہے وسوے سے دل دماغ میں آتے رہتے ہیں اخروٹ کا استعمال کر کے آپ پریگننسی کی ٹنشن اور ڈپریشن کو دور کر سکتی ہیں کیونکہ اس کے اندر اومیگا 3 پیٹی سے پائے جاتے ہیں جو آپ کو ٹنشن اور ڈپریشن سے نجات دیتے ہیں اخروٹ کھانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پریگننسی کے بعد بھی ڈیلیوری جب ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی بہت ساری جو خواتین ہوتی ہیں انہیں ٹنشن اور ڈپریشن ہوتی ہیں تو یہ ڈیلیوری کے بعد بھی جو ہونے والی ڈپریشن ہے اخروٹ اس کو کم کر دیتے ہیں اخروٹ کے اندر ایک مادہ کوپر پائے جاتا ہے اور یہ آپ کے بچے کی نشنما کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اخروٹ کے اندر جو انٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں یہ آپ اور آپ کے بچے کی جو قوت مدافعت ہے اس میں اضافہ کرتے ہیں جب ماں اور بچے کی ایمینٹی اچھی ہوگی تو دونوں بیماریوں سے بچے رہیں گے اور جلد جو ہے وہ بیمار نہیں ہوں گے اور آپ کو اگر یہ چاہتی ہیں کہ پرگننسی میں آپ کا جو بچے ہے اس کی نشنما اچھی ہو بچے کا وزن بڑے یا اگر آپ چیک اپ کروانے کے لئے جاتی ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کہنے والے جو بچے ہے اس کی صحیح نشنما نہیں ہو پاری اس کا وزن نہیں بڑھا اسی طرح بہت سیری جو لیڈیز ہوتی ہیں پرگنٹ ان کا بھی وزن اچھی طرح سے نہیں بڑھا ہوتا اخروٹ کا آپ نے پھر ضرور استعمال کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر جو پروٹین پائے جاتے ہیں یہ آپ کے بچے کے اچھی نشنما کے لئے اس کے وزن میں اضافہ کرنے کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس طرح پھر جو کم وزن بچے ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے اور بچے جو ہیلدی اور اچھا پیدا ہوگا وہ خواتین جن کا بلڈ پیشر ہائی رہتا ہے تو اخروٹ استعمال کریں کیونکہ اخروٹ کیا کرتا ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کو جو ہے وہ ریلیکس رکھتا ہے اور آپ کو ہائی بلڈ پیشر سے بچاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک مادہ سٹی رول پائے جاتا ہے جو کہ بلڈ کلسٹرول لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور آپ کے جو اچھے کلسٹرول لیول ہیں اس کو جسم میں بڑھاتا ہے اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کا آنے والا جو بچہ ہے وہ ذہین ہو انٹیلیجنٹ ہو اور اس کا آئی کیو لیول اچھا ہو تو آپ نے اخروٹ کا استعمال ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر اومیگا 3 فیٹے سٹ پائے جاتے ہیں اور جو آپ کے بچے کے دماغ کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں آپ اور آپ کے بچے کے جو آنکھوں کی صحت کے لیے بہت اچھے ہیں بچے کی آنکھوں کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور بچے کو ذہین اور انٹیلیجنٹ بناتے ہیں تو یہ سارے بینیفیٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جو اخروٹ کے استعمال ہے وہ ضرور کرنا ہے اخروٹ کھانے کا صحیح جو ٹائم ہے وہ کون سا ہے ناشتے میں آپ کھا سکتی ہیں صبح کے وقت آپ کھا سکتی ہیں وہ خواتین جن کا بلیڈ کلسٹرو لیول تھوڑا زیادہ ہے تو آپ رات کو تین عدد اخروٹ پکوکے رکھتے ہیں اور صبح جو ہے وہ کھا لیں اخروٹ کتنے آپ ایک دن میں کھا سکتی ہیں آپ تین سے چار عدد اخروٹ روز کھا سکتی ہیں اور اخروٹ کا بہت زیادہ جو کونٹیٹی ہے وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے اخروٹ کھانے میں آپ نے کیا احتیاط جو ہے وہ کرنی ہے بہت زیادہ مقدار میں آپ مت کھائیے ایک نوربن مقدار میں کھائیں اگر آپ کو اخروٹ سے الرجی ہے تو پھر آپ نے اخروٹ کا استعمال ہے وہ نہیں کرنا اب یہ بھی کوئسٹن ہوتا ہے کہ اخروٹ کو آپ کس طرح سے کھائیں آپ ڈرائے بھی کھا سکتی ہیں آپ نکیہ کرنا ہے کہ ان کو بھاری کیورینڈر کر لیں اور ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ اخروٹ کو اچھی طرح مکس کر کے درست کو شیک بنا کے پی لیں جب آپ فروٹ چارٹ استعمال کرتی ہیں اس میں آپ کھا سکتی ہیں جو آپ ناشتہ لیتی ہیں اس میں آپ لے سکتی ہیں دلیر کے اندر ڈال کے لے سکتی ہیں کسٹرڈ، کھیر ان کے اندر آپ یہ ڈال سکتے ہیں اسی طرح دو عدد آپ اخروٹ لیں ان کو باریک پیسیں ایک چمچ شہد میں ملا کے آپ کھا سکتی ہیں یہ بہت سارے طریقے ہیں جس طریقے سے آپ کو اچھا لگے آپ ویسا ہی اخروٹ کھائیں امید کرتی ہوں کہ اس کے حوالے سے بہت ساری جو کوششن ہیں آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے اور مجید کوئی کوششن ہے تو آپ نے پوچھ لینا ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیجئے گا تھنکس پر واشنگ